بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میراہیر اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان دوستوں کے لیے جو جاپان جانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں اپنا کچھ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور جاپان ویزٹ ویزے کے حوالے سے اور جاپان ورک ویزے کے حوالے سے بہت ضروری معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ایک ٹریول ایجنٹ ہیں تو بھی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے ہے اگر آپ جاپان جانے کے خواہش مند ہیں ٹریولر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا پاکستان سے جاپان جانے کے لیے ویزٹ ویزہ بہ آسانی ہمیں مل جاتا ہے یا اس میں ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ہم ویزٹ ویزے کو بھی کور کریں گے اور وہ لوگ جو جاپان جا کے روزگار کمانا چاہتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو اس پر بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایڈز میں نے دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جاپان کا ورک پرمٹ حاصل کریں تو ان کے ساتھ کچھ معلومات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور میں نے کوشش کی کہ یہ معلومات جمع کی جائے کہ جاپان جانے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ جو اشتہار انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جاپان میں آپ پانچ لاکھ روپے مہینہ کمائیں چار لاکھ روپے مہینہ کمائیں تو یہ کیسے ممکن ہے عام طور پر پاکستانی جتنے بھی پاکستانی ہیں یہ زیادہ تر جانا چاہتے ہیں گلف کنٹریز میں جیسے بہرین، دوبائی، سعودی عرب، کوئیت اور امان یہاں پر جانا چاہتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ پاکستان کی لیبر کلاس جو ہے وہ اب یورپ جانے کی خواہش مند ہے شنجل ممالک میں جانے کی خواہش مند ہے مالٹا، رومانیا، یہاں کے جو ورک پرمیٹ ہوتے ہیں وہاں جانے کی خواہش مند ہے کوریا جانا چاہتی ہے، جپان جانا چاہتی ہے تو میں گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں یہاں پہ تو ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوئی تو ان کی گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ یہ سب سکیم ہے، یہ سب فراڈ ہے چار لاکھ روپے مہینہ کمائیں، پانچ لاکھ روپے مہینہ کمائیں اور ورک پرمیٹ یاد رکھیں کہ جاپان کی حکومت کو لیبر چاہیے بلکل چاہیے لیکن انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے جب آپ کو بڑے پیمانے پر لیبر درکار ہوتی ہے یا سکیلڈ ورکر درکار ہوتے ہیں پلمبر، الیکٹریشن، کارپینٹر، میسن تو گورنمنٹ کا چینل، گورنمنٹ کے ادارے گورنمنٹ کی منسٹری، دوسرے ملک کی گورنمنٹ کی منسٹری سے ہی رابطہ کرتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ Overseas Employment Corporation کے نام سے پاکستان کا ادارہ پہلے ہی اس حوالے سے کام کر رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لینگویج کورس میں داخلہ لینا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے Overseas Employment Corporation OEC وہاں پہ جا کے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے لینگویج کورس کی فیس چار آزار روپے آپ نے ادا کرنی ہے اور جب آپ یہ لینگویج کورس سیکھ لیں گے اس کے بعد آپ کی سیلیکشن ہوگی ڈیلیگیشن آئے گا آپ کا انٹرویو ہوگا پھر مزید پنتالیس دن کے لیے آپ کو ایڈوانس لینگویج سکھائی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے ویزا فری ہوتا ہے تمام چیزیں فری ہوں گی یہاں تک کہ جو ٹکٹ کا خرچہ ہے وہ بھی کمپنی خود پے کرے گی آپ کا تھوڑا سا خرچہ ہوگا اور آپ جو ہے وہ جاپان چلے جائیں گے اس وقت مارکیٹ میں جاپان کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے اب ہم اپنی بات اس طرح سے تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ کو ویزیٹ ویزا لینا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس سلسلے میں میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ گھر بیٹھے جاپان کا ویزیٹ ویزا حاصل کریں اب دیفنیلی میں بھی ایک ٹرائیول ایجنٹ ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کیسے اپلائے کرنا ہے کہاں پہ جانا ہے یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ جو فراڈ ہو رہے ہیں مارکیٹ میں سوشل میڈیا پہ کہ گھر بیٹھے آپ کو ویزا مل جائے گا یہ سب کچھ فراڈ ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں جی میں نے تو جاپان کا ویزیٹ ویزا لینا ہے اور میں ایک عام سا پاکستانی شہری ہوں تو یہ ویزا میں کیسے لوں گا انہوں نے کہا جی ایک لاکھ روپے ہم آپ سے لیں گے جس پہ ہم آپ کی فائل تیار کریں گے میں بڑا حیران ہوا کہ یار جاپان کا ویزا تو فری ہوتا ہے تو یہ ایک لاکھ روپے کس چیز کے لیں گے کیا یہ مجھے سٹیکر ویزا دیں گے اور میں سٹیکر ویزا دے کے میرے پاسپورٹ میں لگا کے مجھے کہیں گے جائیں آپ اسلام آباد امبیسی میں اور یہ سٹیکر پیسٹ کروالے آپ کا کام ہو چکا ہے نہیں جناب ایسا نہیں ہے جو وہ فائل بنائیں گے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ایف ارسی ہونا چاہیے آپ کے پاس اینٹین ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی پاکستان میں پراپرٹی ہے گاڑی ہے اس کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کی ہو آپ نے تین سال کا ٹیکس بھی ادا کیا ہوا ہو چیمبر آف کامبرٹس کی ممبرشپ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے یعنی اس نے سارے کاغزات کی لسٹ مجھے گنوا دی تو میں نے کہا بھائی اگر یہ سارا کام میں نے کرنا ہے تو پھر آپ ایک لاکھ روپے کس چیز کے لے رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم آپ کی فائل بنائیں گے تو پیارے دوستو جاپان ویجے کے لیے ایک چھوٹا سا فارم ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اس فارم کو اپنے ڈاؤنلوڈ کرنے اس کو فلپ کرنے اس کے ساتھ وہ تمام ڈاؤکومنٹس اٹیج کرنے ہیں جو کہ آپ کے ڈاؤکومنٹس ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ جتنی زیادہ تگڑی ہو اتنی زیادہ اچھی بات ہے پھر آپ کے پاس فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے انٹین ہونا چاہیے تین سال کا ٹیکس ٹڈن ہونا چاہیے جو آپ بزنس کرتے ہیں اس کا لیٹر ایڈ ہونا چاہیے چیمیرن آف کومنٹس کی میمبرشپ ہونی چاہیے اگر آپ نے ٹیول ہسٹری بنائی ہے کچھ ممالک آپ نے وزٹ کیے ہیں تھائیلینڈ، سنگاپور، ملیشیا، آزربائیجان، دوبائی، سعودیہ تو ان کی ہسٹری بھی آپ لگائیں اب ٹیول لیجن کیا کرتا ہے کہ وہ ایک آپ کا فارم فیلپ کرے گا جو کہ بلکل فری ہوتا ہے آپ کو جپان وزے کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو فیلپ کریں اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی ایک پوست پیڈ ہوتل ریزرویشن اور ائرلائن ٹکٹ ریزرویشن کی کاپی اٹیچ کرنی ہے اور نمبر چار آپ نے کور لیٹر بنانا ہے جس کو ٹریول پلین کہتے ہیں کہ میں نے دس دن کے لیے جانا ہے یا میں نے پانچ دن کے لیے جانا ہے تو دے ون میں کیا کروں گا دے ٹو میں کیا کروں گا دے ٹری میں کیا کروں گا اس کو ٹریول پلین کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا با سمجھ آگئی اس کو کور لیٹر بھی کہتے ہیں تو بھائیو یہ بھی فراڈ چل رہا ہے آپ یہ اپنا کام خود کر سکتے ہیں اب آپ نے اسلام آباد میں جانا ہے تو ویزا کیسے جمع ہوگا اور اس میں آپ کو کون کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر آپ نے جاپان ویزٹ ویزے پر جانا ہے تو یہ ویزا فری ہوتا ہے اس کا کوئی اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا ڈاکومنٹس آپ نے سارے اکٹھے کر لینے ہیں کور لیٹر تیار کرنا ہے ایک ویزا اپلیکیشن فارم آپ نے فیلپ کرنا ہے آپ نے جانے جی اسلام آباد جہاں سے یہ شٹل سرفیس چلتی ہے بیسی کے لیے آپ نے رات کو چار بجے وہاں پہ پہنچ جانا ہے کیونکہ سو ٹوکن ہوتے ہیں اور سو ٹوکن جو ہے نا وہ ایک گھنٹے میں دے دیے جاتے ہیں اگر آپ لیٹ پہنچیں گے میں رات کے چار بجے کی بات کر رہا ہوں رات کے چار بجے آپ نے جہاں سے یہ شٹل سرفیس چلتی ہے بیسی میں جانے کے لیے وہاں آپ نے پہنچ جانا ہے تاکہ آپ کو ٹوکن مل جائے ٹوکن لے کے آپ نے جب صبح پہلی شٹل سرفیس اندر جائے گی تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ جاپان کی ایمیسی میں جمع کرا دینے ایک سو دو ہفتے میں آپ کو اس کا پروسیجر اپ ڈیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یاد رکھیں یاد رکھیں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ کو ایمیسی نے ویزا دینا ہے تو وہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیکر ویزا جو ہے وہ لگا کر دے دیں گے آپ کو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویزا چودہ دن کا ہو سکتا ہے پندرہ دن کا ہو سکتا ہے اکیس دن کا بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایمیگریشن آفیسر ایمیسی میں جو آفیسر بیٹھا ہے ویزا آفیسر وہ کتنی ٹائم کے ویزا لگا کے دے گا تو جاپان کا جو ورک ویزا ہے اگر آپ نے جاپان کے ورک ویزے پہ جانا ہے تو کسی ایجنٹ کے سکیم میں آنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو آن لائن اپلائے کریں اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن سب سے پہلے زبان چکیں لینگویج کورٹس میں داخلہ لیں اگر آپ الیکٹیشن ہیں پلمبر ہیں کارپینٹر ہیں اسی سے زائد ٹریڈز ہیں جو آپ کو کام آتا ہے اگر آپ کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے تو نیف ٹیک کے کسی بھی ادارے سے امتحان دے کے آپ کو ڈپلومہ حاصل کر لیں اور اس کے بعد اپلائے کر لیں اس کے بعد جو ویزیٹ ویزا ہے ویزیٹ ویزے کا طریقہ کارپوریشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی ویزیٹ ویزے کی کوئی فیس نہیں ہے ریسنٹلی یہ ویزے اوپن ہوئے ہیں کسی بھی ایجنٹ کو ایک لاکھ روپیہ پچاس زار پیا دو لاکھ روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں گے تو وہ ویزا کو لگا کر دیں گے ایجنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا بات سمجھ آ گئی اگر ایجنٹ آپ سے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار روپے لیتا ہے اور وہ آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم فیلپ کر دیتا ہے اور آپ کو ٹریول پلین بنا دیتا ہے تو پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار یہ اس کے اگر سرویس چارجز ہے تو یہ جائز ہیں لیگل ہیں اور اگر وہ آپ کے لیے افرٹ کر رہا ہے لیکن اگر وہ آپ سے لاکھر میں مانگتا ہے تو یہ فراڈ ہے سکیم ہے اگر آپ کا ویزا نہ لگا تو آپ کے وہ پیسے برباد ہو جائیں گے دیکھیں اگر فرض کر لیں میں ایک ٹریول ایجنٹ ہوں آپ میرے پاس آتے ہیں کہ راہیل بھائی یہ میرا ویزا اپلیکیشن فارم فیلپ کر کے دے دیں تو میں آپ سے کہوں گا میں آپ سے دو ہزار لوں گا یا میں آپ سے پانچ ہزار لوں گا میں آپ کو فارم بھی بھر دوں گا اور میں آپ کو کور لائٹر بھی بنا دوں گا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے پانچ ہزار چھ ہزار یہ ایک مناسب سرویس چارجز ہیں جو کہ ایجنٹ آپ سے چارج کر رہے ہیں ویزے کی مد میں اگر میں آپ سے کوئی پیسے چارج کرتا ہوں تو یہ نامناسب ہے کیونکہ ویزے کی کوئی فیس نہیں ہے ویزا فری ہے لہٰذا خدارہ یہ خیال کریں سوشل میڈیا پہ جو سکیمز ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں جاپان کا ورک پرمیٹ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے گھر بیٹھے کمائیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں ویزا آپ کو ملے گا لیکن گورنمنٹ کے چینل سے ملے گا اور اسلام آباد میں جب آپ جاتے ہیں تو پہلے اپنا ویزا سبمیٹ کر لیں صبح صبح پہنچ جائیں چار بجے شٹل سرفیس کا ٹوکن خریدیں امبیسی میں جا کے اپنے کاغدہ جمع کروائیں اگر آپ کو ویزا گرانٹ کیا جائے گا تو آپ کو بتا دیا جائے گا ادروائز آپ پریشان نہ ہو نیکس ٹائم پھر آپ اپلائے کر سکتے ہیں پیارے دوستو یہ معلوماتی ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ